ایک اسلامی بہن کی طرف سے سوال ہے پوچھنا یہ چاہتی ہیں کہ احتلام کیا ہوتا ہے اور اس سوال سے معلوم چلتا ہے کہ شاید وہ یہ معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ احتلام عورتوں کو ہوتا ہے یا نہیں اور اس عورت پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں تو سونے کی حالت میں یعنی جب کوئی شخص سو جا اور وہ یہ دیکھے کہ وہ کسی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے یا اس کی مثل کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو شہوت پہ ابھارتا ہو اور وہ خواب میں دیکھے کہ گوئے اس کے ساتھ یہ معاملہ حقیقت میں کیا جا رہا ہے یا وہ حقیقت میں کر رہا ہے اور نیند ہی کی حالت میں شہوت کا غلبہ ہو اور اس سے منی خارج ہو جائے تو اس کو احتلام کہتے ہیں یعنی نائٹ فیل وغیرہ اس کو کہتے ہیں سپن دوش اور اسی طرح یہ مرد کو بھی ہوتا ہے عورت کو بھی یعنی عورت یہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کوئی ہم بستری کر رہا ہے اب اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کے دوران اس کو شہوت کا غلبہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے منی خارج ہوتی ہے تو اس کو احتلام کہتے ہیں اور یہ خواب میں یعنی منی کے نکلنے کو کہتے ہیں جو غسل کو واجب کرتا ہے حدیث پاک کے اندر بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا کیا عورتوں پر بھی غسل واجب ہوتا ہے احتلام کے سبب تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اگر وہ منی یعنی پانی دیکھیں تو ان پر بھی غسل واجب ہوتا ہے تو پھر یہ صحابیاء رضی اللہ عنہ شرماتے ہوئے اپنا چہرہ مبارک حیاء کی وجہ سے چھپاتے ہوئے ارض کرتی ہیں کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے تب ہی تو بچے ماں کی شکل پر جاتے ہیں یعنی ماں کی مثل پیدا ہوتے ہیں تو اس سے معلوم چلا حدیث پاک سے کہ منی عورت اور مرد دونوں میں موجود ہے لہذا احتلام بھی دونوں کو ہوتا ہے اور مرد اور عورت میں جس کی ہم بستری کے وقت منی غالب ہوتی ہے اولاد انہی کی شکل یعنی انہی کی مثل ہوتی ہے کہ کبھی اولاد ماں پہ جاتی ہے اور کبھی جو ہے اولاد کا ناک نقش وہ باپ پہ جاتا ہے تو اس میں یہی منی کا دخل ہے اور اگر عورت کے اندر منی نہ ہو تو یہ احتلام بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خاتون کے احتلام نہیں ہوتا عورت کو تو اگر عورت کو احتلام نہیں ہوتا یا ان کے اندر منی نہیں ہوتی تو پھر یہ حاملہ بھی نہیں ہوتی کہ عورت کو پیٹ سے ہونے کے لیے حاملہ ہونے کے لیے مرد کے ساتھ عورت کی منی کا بھی اس میں ملنا یہ ضروری ہے اس کے بغیر بھی عورت کا حمل قرار نہیں پاتا لہٰذا ان کو احتلام بھی ہوتا ہے اور یہ ان پہ غسل واجب بھی ہوتا ہے مگر یہ کہ موجودہ دور میں دیکھایا گیا ہے کہ شاید خواتین اس مسئلے سے واقع نہیں ہوتی یا بہت اگر وہ علم دین رکھنے والی ہیں یا اس علم دین سے محبت کرنے والی یا اس فیلڈ میں ٹچ میں رہنے والی ہیں عالمہ کی تو ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے وگرنہ حالت یہی ہے کہ عورت صرف یہ سمجھتی ہے کہ وہ حیز ہی کے دنوں میں ناپاک ہوتی ہے اور اس سے ہی ان پر غسل واجب ہوتا ہے جبکہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے کہ اگر وہ خواب میں یہ معاملہ دے اور منی خارج ہوتی اس کو محسوس ہو تو اس پر بھی غسل واجب ہے کہ اس کو نہانا چاہیے مگر عورتوں کو یہ معاملہ یعنی بہت سے تو ایسی ہیں کہ جن کو احتلام کیا چیز ہے یہ ان کے لئے کوئی نیا معاملہ ہے اس کے وہ معلومات نہیں رکھتی تو تحارت کے مسائل پاکی ناپاکی مسائل ہر کسی کو جاننا یہ فرض ہے تو اس لئے اس کا متعلق کیا جائے پرنہ کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دین کے ذریعے اس کو جو ہے حاصل کیا جائے پتھر میں حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا پرنوار 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 پرنوار